فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کیا تشہود کے آخر میں بھی ہم دعا کر سکتے ہیں تشہود کا معاملہ بھی وہی ہے جو ابھی سجدے کے حوالے سے ذکر کیا گیا کیونکہ تشہود کے آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا فَلْيَسْأَلْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَاشَا جو سوال چاہے اللہ رب العالمین سے کرے فَلْيَخْتَرْ مِنَ الدْعَائِ عَاجَبَهُ إِلَيْهِ جو اس کی اپنی پسندیدہ دعائیں ہوں اب وہ ان دعاؤں کو اللہ رب العالمین سے مانگ سکتا ہے تو یہ صحیحین کے الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے بھی ذکر کیے گئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص جو نماز مکمل ادا کرتے ہوئے حالتِ تشعود میں پہنچے تشعود کی دعائیں پڑھ لے جس میں اتحییات اور درود اور کچھ اور دیگر دعائیں ہیں جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کے آخر میں بندہ اگر اللہ رب العالمین سے کچھ خاص چیزیں مانگنا چاہتا ہے دین اور دنیا کی بھلائی سے متعلق تو یہ اس کا بہترین اور اچھا وقت ہے